انیس سو نینانوے سے لے کر دو ہزار تین تک تین سال سے کچھ زیادہ عرصہ اللہ تعالیٰ کا یہ خاص فضل رہا کہ ان تین ساڑھے تین سالوں میں اس آج اس کو تیرہ مرتبہ لندن جانے کا موقع ملا اور تقریباً سارا وقت اگر اس کو جمع کیا جائے تو ساڑھے چھے ماہ کے قریب میں وہاں رہا اکتوبر دو ہزار دو میں حضور کا آپریشن ہوا لندن بریج ہاسپٹل جو لندن کا ایک مشہور ہسپتال ہے جہاں مشہور ویسکولر سرجنز اور باقی ڈاکٹروں کا کی ایک ٹیم نے مل کر حضور کا یہ آپریشن کرنا تھا شام کو آپریشن کا وقت دیا گیا ہم سب خدام جس میں ہمارے موطر صدر صاحب بھی وہاں موجود تھے صدر صاحب مجلس سنساراللہ ان سے یہ ارض کی کہ حضور ساری جماعت آپ کے لئے دعائیں کر رہی ہے حضور فرمانے لگے کہ میری وجہ سے جماعت کوئی اتنی زیادہ تکلیف دی گئی اور یہ کمرے کے اندر مجھے اچھی طرح یاد ہے چونکہ میں یہاں ان کے فوٹنڈ پر کھڑا تھا کہ میں نے دیکھا کہ آنسوں کی ایک لڑی تھی جو کہ ان کی آنکھوں سے ہوتی ہوئی نیچے تکیہ کی اوپر اور تکیہ کا ایک حصہ بھیگ چکا تھا اس بات کا دکھ نہیں تھا کہ ابھی آپریشن ہونے والا ہے اس میں کیا تکلیفیں ہوں گی تکلیف اس بات کی تھی کہ میری ساری جماعت کس دکھ اور تکلیف میں ہے میری وجہ سے اور مجھے اس میں ایک زیادہ دکھ یہ تھا کہ اس کیفیت میں اب چند منٹوں کے بعد آپریشن شروع ہونا ہے اللہ تعالی خیر کرے کہ حضور کی طبیعت زیادہ خراب نہ ہو جائے یہ وہ محبت یہ وہ شفقت یہ وہ دعائیں ہیں جو آپ سبوں کے لیے اور مجھے سے آجز کے لیے ان آنسوں میں تھی جو ذاتی طور پر انسان نے مجھ جیسے آجز نہیں اتھاری اپنے آنکھوں سے دیکھی اپریل دو ہزار تین کی طرف پہنچتے ہیں ساڑھے نو بجے کا وقت ہے غالباً انیس اپریل کی بات ہے ہفتے کا دن میں اس وقت محترم ناظر صاحب آلہ حضرت مرزا مصرور احمد صاحب کی اجازت سے ایک روٹین وزٹ کے طور پر گیا ایک دن پہلے پہنچا جمعہ کا دن تھا جمعہ میں حضور نے خطبہ دیا شام کو بچوں کی کلاس تھی سوال و جواب کی محفل تھی تو اس میں کسی بچے نے کوئی سوال پوچھے واپس آ کر گھر میں فرمانے لگے کھانے پر کہ بچوں کو بھی عجب جب سوال سوچتے ہیں اور بڑے خوش نظر آ رہے تھے صبح ہفتے والے دن ساڑھے نو بجے میں سکسٹی تھری میلروز روڈ میں جو گیسٹ آوس ہے جماعت کا اس میں اوپر کی منزل میں ٹھہرا ہوا تھا کہ اطلاعہ ایک فوری طور پر پہنچے ہیں حضور کی طبیعت خراب ہے میں جب پہنچا تو سیدھا حضور کے کمرے میں کمرے میں گیا چھوٹا سا کمرہ جس کا سائز وہ مشکل دس فٹ بائی آٹھ فٹ سے زیادہ نہیں ہوگا ایک طرف حضور کا بستر اس کے ساتھ ایک سائٹ ٹیبل جس پر قرآن شریف پڑا ہوا اور ایک طرف ایک چھوٹی سی رائٹنگ ٹیبل جس کے ساتھ آم چیئر تھی رائٹنگ ٹیبل کی اوپر ملفوزات کی چند جلدیں اور روحانی خزائن کی چند جلدیں کمرے سے باہر رات کو بیٹھے ہوئے حضور ایک انگریزی کی کتاب گلف وار پڑھ رہے تھے جو دو تہائی وہ پڑھ چکے تھے کیونکہ اس میں مارک دو تہائی سے کے بعد دکھا ہوا تھا اور اس کرسی کے بازو پر حضور کا جائے نماز پڑھا ہوا تھا جب میں پہنچا تو حضور اپنے دینی کروٹ لیٹے ہوئے نبز پر ہاتھ رکھی تو نبز موجود نہ تھی حضور کو سیدھا لٹایا گیا اور سٹیتسکو کے ساتھ دل کی حرکت کے بارے میں معلوم کرنے کی کوشش کی تو دل کی حرکت بھی نہیں تھی سانس بھی رکھ چکا تھا جسم ابھی بھی گرم تھا لیکن قریباً قریباً کوئی بیس پچیس منٹ ہو چکے تھے کہ حضور کا وصال ہو چکا تھا اسی دن صبح کو حضور نے قرآن شریف مکمل کیا تھا اور اب دوبارہ سورہ فاتح کے بعد جو پہرہ سورہ تھا اس کی وہ شروع کیا ہوا تھا کیونکہ اس پر مار تھا اور یہی یہ صبح بتایا گیا تھا نماز صبح حضور نے پڑھی ساتھ والے کمرہ جو خسل خانہ تھا حضور کا اس میں حضور نے صبح اٹھ کر وضو کیا اور جو ایک نلکہ تھا وہ نیچے کر کے لگایا گیا تھا تاکہ باوجود اپنی اتنی بیماری کے پورا مکمل وضو کیا کرتے تھے اور کرسی ایک چھوٹی سی تھی جس پر بیٹھ کر اپنے پاؤں دھویا کرتے تھے دینی طرف لیٹے ہوئے تھے اور یہ بھی اس سنت کی بات کو پورا کر رہے تھے کہ انسان جب سوتا ہے یا لیٹتا ہے تو یا دینی طرف یا سیدھا ہو سیدھا لیٹے سادگی کا یہ عالم تھا کہ کمرے میں بجائے سوائے ان ایک دو چھوٹی چھوٹی میزوں کے اور ایک چار پائی کے اور ایک چھوٹی سی تصویر جو ٹنگی ہوئی تھی باقی قرآن شریف یعظت مسیح موضہ رہ السلام کی کتب تھی جب ان کا وصال ہوا اور ان کا جست مبارک کو نیچے معمود حال میں رکھا گیا ایک پڑی لائن تھی اب آپ کی جو کہ گریسن ہال روڈ سے لیتی ہوئی پیچھے تک قریبا قریبا ویمبلڈن پارک روڈ تک پہنچی ہوئی تھی اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک بچہ جو اکثر نمازوں میں نظر آتا تھا اور اس کو ایک بہت ہی سیریس مسکلر ڈیزیز تھی اور ویلچیر پر آتا تھا وہ اپنا ویلچیر پر وہاں تک پہنچا اپنے بازوں سے کوشش کی کہ میں اٹھ کر حضور کا چیرہ مبارک دیکھوں معلوم نہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا حمد دے دی وہ تقریباً کھڑا ہو گیا دیکھا اور آنکھوں سے آنسو روا تھے ایک اور بزرگ آدمی گزرتے ہوئے آئے چھڑی ہاتھ میں پکڑی ہوئی جب پہنچے حضور کو دیکھا اور لگتار رونا شروع ہو گئے اور وہیں ڈھیر ہو گئے خدام نے مدد کی اور ان کو باہر نکالا ایک چھوٹا سا بچہ جس کی عمر بمشکل دو یا تین سال کی تھی اس کو نہیں معلوم تھا کہ کیا ہو رہا ہے آگے پیچھے والد گود میں اٹھایا ہوا تھا آگے لائے رکے والد صاحب اور وہ بچہ انگلی کے اشارے سے کہتا ہے وہ حجور وہ حجور ایسے واقعات ایسے روپرور مناظر ایسی محبت ان فیدائی آباب کی اپنے آقا کے ساتھ اور دوسری طرف دیکھیں کہ بیماری کے میں جب آپریشن جب ان کی بیماری کے بعد علاج ہو رہا تھا تو ڈاکٹروں نے یہ مشورہ دیا کہ آپ تھوڑی سی واک کے لیے باہر نکلیں تو وہ اچھی طرح میں یہ یاد ہے کہ ہم رشمنٹ پارک میں سیر کے لیے نکلا کرتے تھے تو ایک دفعہ واپسی پر میں نے دیکھا کہ حضور گاڑی کی شیشے سے باہر دیکھ رہے ہیں جس طرح بہت ہی زیادہ کسی سوچ میں سوچ میں ہو اور پھر پانچ سات منٹ اس سوچ کے بعد جب انہوں نے چیرہ دوسری طرف کیا تو فرمانے لگے بے ساخصہ طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے اس روح زمین پر ایسی جماعت پیدا نہیں کی صدقات ہو رہے تھے لوگ دعائیں کر رہے تھے اس سب چیزوں کا حضور کو بہرحال اس بات کا علم تھا تو بے اختیار میری زبان سے بھی یہ نکل گیا کہ حضور اس وقت روح زمین پر اس زمانے میں آپ جیسا انسان بھی تو کوئی نہیں آجزی کی یہ حالت تھی کہ حضور خود ہی فرمانے لگے کہ نہیں نہیں آپ دیکھیں کہ ان خلفاء میں جو عشق قرآن ہے جو نمازوں کے ساتھ لگن ہے باوجود شدت کی بیماری کے جو دعاؤں پر زور ہے اپنی ذات کے لیے شاید اتنا نہ ہو ساری جماعت کے لیے اور انسانیت کے لیے اور پھر جماعت کا جو عشق اور محبت ہے اپنے خلفاء کے ساتھ دنیا میں اس کی مثال نظر نہیں آتی جو نظر نہیں آتی جو نظر نہیں آتی میرے کشین یعنی نظر نہیں آتی محبت ہے موسیقی